بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز میں ہوں آپ کا مذبان محمد شعب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الویزا کلاس روم آج ہمارا ٹاپک ہے میکسیکو ویزیٹ ویزا کیا آپ خود کا کاروبار کرتے ہیں یا کیا آپ کہی پرجاب یعنی نوکری کرتے ہیں یا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ میکسیکو کا ویزیٹ ویزا لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو فرینڈز صرف اور صرف آپ کے لئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے خود میکسیکو کا ویزیٹ ویزا حاصل کرنا ہے اور میکسیکو کا ویزیٹ ویزا حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور اہم ہونے والی ہیں ویڈیو کو آپ دوستوں نے لازمی فل دیکھنی ہے اور سکیپ یا فارورڈ بلکل بھی نہیں کرنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو فری میں ملتی رہیں فرینڈز میکسیکو کا ویزیٹ ویزا لگانا بہت ہی زیادہ آسان ہے صرف اور صرف آپ نے میکسیکو کا ویزیٹ ویزا لگانے سے پہلے دو یا تین ملکوں کا ٹریول لازمی کرنا ہے یعنی ایک چھوٹی سی ٹریول ہسٹری آپ نے بنانی ہے اور پھر انشاءاللہ جب آپ میکسیکو کا ویزیٹ ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو نہایت آسانی اور ایزی طریقے سے ویزا ملے گا چاہے آپ اپنا خود کا کاروبار کرتے ہیں یا آپ اگر کہی پرجاب یعنی نوکری کرتے ہیں یا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں میکسیکو ویزیٹ ویزا آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا انشاءاللہ لیکن بشرت ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو فل دے کر یہ سارے ڈاکومنٹس تیار کر کے جمع کریں گے تو میکسیکو کا ویزیٹ ویزا حاصل کرنا آپ کے لئے بائیں ہاں کا کیل ہوگا میکسیکو کا ویزیٹ ویزا لگا کر آپ نہایت با آسانی وہاں سے امریکہ یعنی یو ایس اے جا سکتے ہیں چند ایک ہزار ڈالر میں آپ اپنی اچھی طریقے سے زندگی بنا سکتے ہیں فرینڈز میرے خود کے ذاتی قریبی دوست میکسیکو جا کر وہاں سے امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلے فرینڈز میں آپ کو میکسیکو کے بارے میں چند اہم ضروری معلومات بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میکسیکو کا ویزیٹ ویزا لگانے کا طریقہ بتاؤں گا ایک بہت ہی ضروری بات فرینڈز جو آپ نے یاد رکھی ہیں کہ میکسیکو کا ویزا آپ ایران کے شہر تہران سے اپلائی کر کے حاصل کریں گے کیونکہ میکسیکو کی ایمبیسی پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستانی شہری اپنے قریب ایمبیسی سی ویزا نہایت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے ایران کے شہر تہران میں واقعہ میکسیکو کی ایمبیسی نزدیک پڑتی ہے اور ہم نے یہاں پہ اپلائی کرنی ہیں تو چلیے فرینڈز بغیر ٹائم ویسٹ کی شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو فرینڈز میکسیکو نارت امریکہ میں واقعہ ملک ہیں اس ملکہ دارالخلافہ یعنی کیپٹل شہر میکسیکو سیٹی ہیں میکسیکن کی کرنسی کو میکسیکن پیسو کہا جاتا ہے اور ایک میکسیکن پیسو پاکستانی تقریباً آٹھ روپے کے برابر ہیں اس ملک کی کل آبادی تقریباً 130 ملین کے قریب ہیں اگر بات کی جائے آبادی کی تو تقریباً پاکستان اور میکسیکو کی سیم ہی آبادی ہیں اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے تقریباً پوری دنیا میں دس نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کا کل رقبہ 1.97 ملین سکوئر کلومیٹر ہیں اور یہ ملک رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں تیرہ نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے اس ملک کا کالنگ کورڈ یعنی ڈائلنگ کورڈ پلس 5.2 ہیں اور اس ملک میں سپینش، یوکٹک مایا، مکسٹک، نہوتی، زمبوٹک زبان بولی جاتی ہیں اور اس ملک کا آفیشل اور سب سے بڑا مذہب کیتولک عیسائیت ہے یہ ملک پاکستان سے چودہ ہزار کلومیٹر دوری پر واقعہ ہیں اور اگر آپ بائی ائر پاکستان سے میکسیکو جائیں گے تو آپ انشاءاللہ پندرہ گھنٹوں میں پہن جائیں گے میکسیکو میں سب سے کم ماہانہ تنخواہ جو ایک مزدور کو ملتی ہیں وہ ہیں آٹھ ہزار پنچ سو میکسیکن پیسو جو پاکستانی روپوں میں تقریباً ستر ہزار روپے تک مینیمم بنتی ہے اگر آپ میں سے کوئی دوست میکسیکو جا کر وہاں کسی اچھے پوسٹ پر کام یا کاروبار کرے گا تو میں انشاءاللہ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہاں پر ایک لاکھ روپے سے لے کر دو لاکھ تک بچت کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات فرینڈز کے لوگ میکسیکو جا کر وہاں سے بہ آسانی امریکہ چھلے جاتے ہیں اور امریکہ میں ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں اور وہاں کے نیشنل ہو کر ساری عمرو سیٹ ہو جاتے ہیں فرینڈز ٹائم کے لحاظ سے پاکستان میکسیکو سے گیارہ گینٹے آگے ہیں اور اب بات کرتے ہیں فرینڈز میکسیکو ویزیٹ ویزا ریکوائرڈاکومنٹس کی کہ میکسیکو کا ویزیٹ ویزا لگانے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے فرینڈز ایک بہت ہی ضروری بات آپ نے یاد رکھی ہے کہ میکسیکو کا ویزیٹ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کم از کم دو یا تین ملکوں کا ٹریول لازمی کرنا ہے اور جب پھر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے ایران کے شہر تہران میں واقعہ میکسیکو کی ایمبیسی میں اپلائی کرنی ہے اپوائنمنٹ دے دیں گے تو آپ نے ایران کا ویزا لے کے تہران جانا ہے میکسیکو ایمبیسی کو وہاں پر ویدن ون ویک انشاءاللہ آپ کو میکسیکو کا ویزیٹ ویزا میل جائے گا تو اب بات کرتے ہیں فرینڈز ویزیٹ ویزا ریکوارڈ ڈاکومنٹس کی نمبر فرسٹ سب سے پہلے فرینڈز آپ نے میکسیکو ویزیٹ ویزا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے فرینڈز نیچی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے آپ کو لنک دیئے ہیں جس میں آپ ساری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپوائنمنٹ کیسے لینا ہے اور میکسیکو کی ایمبیسی ایران کے شہر تہران میں کہاں پرواہ کیا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جا کے وہ لنک کول لے اچھا فرینڈز اگر یہ فارم آپ خود فیل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ویلنگوڈ اگر آپ نہیں کر سکتے اپنی قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر وہاں سی ایزی لی آپ کو یہ سرویس مل جائے گا نمبر سیکنڈ اس کے بعد فرینڈز آپ کے پاس اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے جس میں کم از کم ایٹ مہینوں سے زیادہ ٹائم باقی ہو اور ساتھ ہی میں آپ کی پرانے پاسپورٹ بھی ہونے چاہیے اگر آپ سے کہی پرانے ایکسپائر شدہ پاسپورٹ گھن ہو گئے ہیں تو آپ نے ساتھ میں ایف آئی آر کاپی لازمی لگانی ہے نمبر ترڈ اس کے بعد فرینڈز آپ نے ریسینٹ پیکچر بنانے ہیں کوٹ اور ٹائی کے ساتھ سائز یہاں پر منشن ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تین مہینوں سے پرانے پیکچر فرینڈز ایکسپٹڈ نہیں ہوتے نمبر فور اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنے کومیشن اختی کارٹ کا پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر یعنی فرانٹ اور بیک ایک ہی پیچ پر آپ نے پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی میں فرینڈز آپ کا ریسینٹ پاسپورٹ اور پرانے پاسپورٹ جتنے بھی یوز پیجز ہیں یعنی اس میں جتنے سٹیمپ اور ویزے لگے ہیں ان سب کا بھی آپ نے پرینٹ آؤٹ کرنا ہے اے فور سائز پیپر پر نمبر فائف اس کے بعد فرینڈز آپ کے پاس لاسٹ سکس منس کا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں کم از کم مینیمم کلوزنگ بیلنس بارہ لاکھ روپے تک ہو اور ساتھ ہی میں ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ بھی چاہیے ایکاؤنٹ مینٹیننس سٹیفیکیٹ اور بینک سٹیٹمنٹ پر بینک کا اوریجنل دستخط اور سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے نمبر سیکس اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنی بیزنس لیٹر ہیٹ پر ویزیٹ ویزا ریکویس لیٹر لکھنا ہے اور ساتھ ہی میں آپ نے ایک ٹریولنگ شیڈیول سا بنانا ہے اچھا فرینڈز اگر آپ کہی پر جاب کرتے ہیں تو جو سکرین پر ڈاکومنٹس نظر آ رہے ہیں نہیں یہ ڈاکومنٹس لگانے ہیں جو آپ کو سکرین میں نظر آ رہے ہیں آپ نے پرسنل ایکاؤنٹ لگانا ہے اور لاسٹ تری منز کے سیلڈی سٹریف اور ساتھ ہی میں آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں سے آپ نے ایک لیٹر نکالنا ہے اس لیٹر میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے پاس اس پوزیشن پر کام کرتے ہیں اور آپ کے فلانے تاریخ سے فلانے تاریخ تک چھوٹیا ہیں اور ساتھ ہی میں میکسیگو کی ایم بیسی کو ایک ریکویس لیٹر آپ نے لکھنا ہے اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ برائیم اربانی یہ ہمارے پاس اس پوزیشن پر کام کرتے ہیں اور فلانے تاریخ سے فلانے تاریخ تک چھوٹیا ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان بھائی کو میکسی کو کا ویزیٹ ویزا دے دیں اچھا اس کی علاوہ فرینڈز اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے یہ والے ڈاکومنٹس لگانے ہیں جو آپ کو سکرین پر شوہ ہو رہے ہیں آپ نے سکول سے سرٹیفیکیٹ نکالنا ہے اور ساتھ ہی میں سکول سے ایک لیٹر ہیٹ پر یہ لکھنا ہے کہ یہ فلانے کلاس میں ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے اور ان کے فلانے تاریخ سے فلانے تاریخ تک چھٹیا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ٹوڈنٹ کے آپ میکسی کو کا ویزیٹ ویزا دے دیں اور ساتھ ہی میں آپ نے اپنا ایک آنٹ لگانا ہے اچھا فرینڈز آپ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نمبر سیون اس کے بعد فرینڈز آپ نے ہوتل بکنگ لگانا ہے اور ریٹرن فلائٹ ٹکٹ ریزرویشن اور ساتھ ہی میں فرینڈز آپ نے میکسی کو سے انیویٹیشن لیٹر منگانا ہے اگر آپ کا کوئی جاننے والا وہاں پر ہیں تو ٹکے ویلنگوڈ پھر تو وہ آپ کو انیویٹیشن لیٹر بیج دے گا اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے آپ اپنی قریب کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کر ان سے بات کر لیں کہ میرے لئے آپ میکسی کو کا انیویٹیشن لیٹر ارینج کر لیں وہ آپ سے جتنا بھی فیس ہوگا آپ کو بتا دے گا اور آپ کے لئے انیویٹیشن لیٹر وہاں سے منگوا لے گا فرینڈز اس کی علاوہ انیویٹیشن لیٹر کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ میں میکسی کو آنا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کا ہوتل کنفرم کر لیا ہے اور پہلے سے میں نے آپ کو پیمنٹ دے دیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے میکسی کو کا ویزیٹ ویزا انیویٹیشن لیٹر بیج دیں وہ انیویٹیشن لیٹر کے آپ سے الگ چارج کر لیں گے ہنڈریٹ یا ون فیفٹی ڈالر اور آپ کو اوریجنل انیویٹیشن لیٹر بائی ٹی سی ایس یعنی بائی کوریر آپ کو بیج دے گا نمبر ایٹ اس کے بعد فرینڈز آپ نے ٹریول انشونس کرنا ہے جو تٹی تاؤزنٹ یورو اور فیفٹی تاؤزنٹ یو ایس ڈی کو کور کرتا ہو نمبر نائن اس کے بعد فرینڈز آپ نے انٹین لگانا ہے اور ساتھ ہی میں لاسٹ تری ایر کے ٹیکس ریٹرن اگر ٹیکس ریٹرن آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کا فائل اور بھی مضبوط ہو جائے گا لیکن اگر آپ نہیں لگائیں گے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے نمبر ٹین اس کے بعد فرینڈز آپ نے چیمبر آف کامرس میمرشیب کا سٹیفیکیٹ کاپی لگانی ہے نمبر ایلیون فرینڈز اگر آپ شادی شودہ نہیں ہیں تو آپ نے برسٹیفیکیٹ لگانا ہے اور اگر آپ شادی شودہ ہیں تو آپ نے ایم آر سی یعنی میریچ ریجیشن سٹیفیکیٹ کی فوٹو کاپی لگانی ہے نمبر ٹویلف اس کے بعد فرینڈز آپ نے ایف آر سی لگانی ہے اگر آپ شادی شودہ ہیں تو اپنی ایف آر سی اور اپنی بیوی کی اور اپنے والدین کی افرسی بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ نے اپنے والدین کی افرسی لگانی ہے نمبر ترٹین فرینڈ جب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر سکرین میں آپ کو ایم بیسی آف میکسی کو تہران کی ڈیٹیل نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے سارے ڈاکومنٹس سکین کر کے اچھی طریقے سے ایمیل کرنے ہیں اور ان کو آپ نے فون بھی کرنا ہے کہ میں میکسی کو ویزیٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں ویزا اپلیکیشن بھی آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ آپ کو فرینڈز اپوائمنٹ دے دیں گے فرینڈز جب آپ کو اپوائمنٹ مل جائے گا تو وہ اپوائمنٹ آپ نے ایران کی ایم بیسی میں لے کے جانا ہے جو آپ کی قریب پڑتی ہو پاکستان میں جو ایم بیسی آپ کو نزدیک پڑتی ہے سب سے پہلے آپ نے ایران کا ویزا لینا ہے اور پھر ایران کے شہر تہران میں آپ نے چلے جانا ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سارے اوریجنل ڈاکومنٹس اور دو سیٹ آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں یعنی سب ڈاکومنٹس کا آپ نے دو دو کپی کرنے ہیں وہاں پر جا کر آپ نے سیب میٹ کرنے ہیں انشاءاللہ ویدن ون ویک آپ کو ویزیٹ ویزا مل جائے گا تو فرینڈز یہ تا ہمارا آج کا معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو کوئی مشکل ہیں یا اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا ہے پلیز مجھے کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو فری میں ملتی رہیں سو فرینڈز تب تک اپنے مزبان محمد شعب خان کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکہ بان